آجہ صاحب یہ میں معافی چاہتا ہوں میں اپنے سائید بھائی یہاں آکے میں نے آپ سے کت italik دی جیے میں بول دیتا ہوں آپ کا مطالعہ in depth جو ہے اس سے میں متاثر ہو کر کے یہ سوال لائے ہوں اکثر و بیشتر آج بھی پڑھانے والے بھی اکثر ان کے کلام جو ہے ان کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے میرا question یہ ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہے سادہ لفظوں میں تھوڑا سا سب کے فیدے کیلئے آمد ہے خودی سے کیا مراد ہے اقبال خودی سے کیا مراد ہے کیا مراد ہے چند ساتھ پیشتر میں امریکاہ تھا میں ڈاکرہ شخطوری صاحب کے ہاں ایک نجیس تھی منجیس تھی دونوں بیٹھے بردے وہاں کچھ اور آستان بھی آجکے تھے ایک ساہم نے فتود چھوڑی اور کہاں کہ ہم بیانا اقبال سجاری خائم کیوئے ہیں اور اس کا حباد دفتر ہے اور ہم روح سمیلار کرتے ہیں لیکن نہیں اور اقبال پر مقالے پڑھتے ہیں اور چھپ چھپاتے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے اور اس سے سرے میں انہوں نے دوش شیر پڑھا اس پر یہ شیر بھی تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود مجھے تری رضا کیا ہے تری رضا کیا ہے مجھے 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 بتا تری رضا کیا ہے انہوں نے کہاں گیا کہ آپ اس شیر کا کچھ پرزمندر جانتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اسلام کی تاریخ سے اس کا کچھ شرف ہے ایک آنکہ پیغام یوں ہی ہے کہ اس کا تعلق بلیہ تعلق اسلام سے ہے کوئی ایسا سبق کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا کی ذہن میں ہے اور پھر اسے پڑھو رہے ہیں 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 کہ بہت بہت بڑا واقعہ ہے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جنگ قارسیات بہت بڑی جنگ تھی اور بہت بڑی تیاریات تھی اس طرف دشمن کے طرف طرف بہت بہت بڑھو رہے ہیں اور موسیقی انہیوں نے کہا ہے کہ جوال امار اللہ کی مانت ہے اسے پیچ کرو اور چلو اللہ کی راستی ہے انہیوں نے کہا ہے تو اس نے ان میں جب مانا کیا تو اس نے بعض مخصوص اپنے ایاروں سے سوالات کیا ایاروں سے تو اس ان میں جب ماتا ہے اسے وہاں جائے they set out ان کے لامل صل کو ہی جمиш Les一点 اس نے کہا ہے اندرام اللہ کی ویسی ہو کرتا ہے انت عقجم کہتا ہے اور اس سے Ish Mack joue اس میں ایک برزق بھی جس طرح تشیل ہے جب نے کہا اپنے جان لاؤ اپنے مال لاؤ کنا تو ہی چاندہ ہے جو بھی تمہیں برزق لاؤ جو بندہ کرتے ہیں جان ملک جان ملک کیا ہو تو ایک صحامی زیف تھے کمزور تھے بیمار تھے اور غریب تھے زیب بھی کمزور بیمار بھی غریب بھی تو بچھلے اور ایک باغ میں گئے اور کہا رزی کمو برسے کہ یہ پانے نکانی ہے اور کجورو پہ دخوے دیجئے اور ایک کجور لیجئے تو وہ جتنا ان کے کمزور عظام طاقت تھی محمد جی کہترے جب تھک گئے بندہ تو وہ جو کچھ مزور کوئی تھی چند پھجو نہیں وہ لے کے آئے مزور کے دلوان میں اور کہا مزور یہ میرا مال ہے ایک میری جان ایک ملی جان ہے آہا نا کجور نا حقوق کچھ سمجھ 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 پھر دل حلال عمر سے کچھ آپ نے دا کچھ سمجھ 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 سنجھ سمجھ سامجھ لائے ج więب موسیقا احسان باستم روزان صدق عذاو روزان صدق صدق روزان کیا لائنی یہ ان کے شان کے خلاف تھا اور اللہ کی منظوری تھا یہ میں خان دکھانا ان کو اپنے گھر بھی کیا چھوڑا خوزور میں نے اپنا کھل کر سوال جاؤ گو سمان تھا بیستر 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 سب کوئی کھٹا کیا بردن مردن جو تھا سب کوئی کھٹا کیا جو سمان تھا کھٹا کیا پھر اپنا کھٹا اتارا اور کھٹا اتار کر اس کے لکھا ایک کمی پرانی تھی بسے ڈیپیچان دیپیچ روشت میں بھول کا کھٹا لگا لیا ابھی بیستر کھٹا کر داروں اس کے کھٹا لے لیے اس کے لکھٹا لیا اسے بکر مردیا کہتا ہے مان لو بھول پھر لگا لو مان لو بھول پھر لگا لو بھول پھر لگا جو کھٹا کھٹا تھا سب رایا اسے پتے مرکا اور جہوروں میں رکھ دیا بس میں اگر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا مان لو بھول پھر لگا یہ بات کہی آپ نے ہر فرمائی صدق نے یہ طریق کی بات ہے رسید جیو تشکلائی ہر جیو تشکلائی ہر جیو تشکلائی اور غیر جیو تشکلائی اللہ کو بھول پھر لگا کھٹا ہے مان لو بھول پھر لگا مان لو بھول پھر لگا ہر جیو تشکلائی وہ جیو تشکلائی اوچھتے ہیں اوچھتے ہیں اوچھتے ہیں اللہ فرمائیت ہیں سبوتار اپنے دباس مرد دلوانیوں فلشتوں سبوتار رباس اب پرانی کماری پہنو اب پرانی کماری پہنو اب پرانی کماری رگاو آج ہمارے عشکر دلوانی لباس صدیقی رہے گا محضور محضور اللہ نے کہا ہے کہ آپ پر رفیق تو کہیے کہ اللہ اتم کو سلام کرتا ہے آپ نے کہا اللہ مسلم کہا حضور یہ نہیں حضور نے فرمایا ہے کہ میں صدیق سے کہو کہ آج بہت خوش ہے ہم سے آج ہم سے بہت خوش ہے ہم سے بہت خوش ہے ہم سے بہت خوش ہے تو اللہ نے کہا ہے جب رہن نے حضور یہ بھی نہیں یہ کہا ہے کہ آپ نے صدیق سے بہت خوش ہے کہ وہ بھی ہم سے خوش ہے یہ ہے خودی کیا کر مردنا کہ ہر تقدیم سے پہلی خلا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا بس تو فرسبا اقبال کہی ہے خودی کا فرسبا کہ ہرچین خدا کی اور ہم خدا کے اور خدا بندے کے در امرا کوئی فرق نہیں خدا بندے مومین کے در امرا کوچھ نہیں آئی رہے دوانا کوچھ ہی نہیں اوپر خدا جب مومین جو کہتے وہ ہو جا جو دعا کرے اور مانگے اللہ پوچھے رضا میں پوچھے جہا ہو جا خودی کے معنی غرور نہیں ہے خودی کے معنی اپنے کو بہبست کرنا خدا کی رضا سے کہ خدا کی قرل ہمارے شامل حال ہو اور جو کہے وہ ہو جا دنیای طور پر اقبال کے پیغام خود دے کہ خدا بندے کے درمیان خدا بندے کے درمیان کوئی فرق میں جو خدا کی جاقل ہے جو قدرت ہے خدا کے بندے میں منتقل ہوتی ہے اور جو رسی رضا شامل ہو جاتی ہے